اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئی ام ڈاکٹر آدل ڈی ایچ ایم ایس میرے یوٹیوب چینل کے تمام دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھے آج میں اپنی ناظرین اور سامین کے لیے ایک ٹوپک لے کر آیا ہوں فالچ شیل ہو جانا لیکن اس سے پہلے میرے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجئے گا تاکہ میرے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور آپ سب سے میرے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک سنیے گا یا دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس کی سمجھ جائے کیونکہ میں نے اس کی علامات، اسباب مرض، علاج اور میڈیسن آپ کو بتاؤں گا اور اگر آپ بیچ میں سے سکپ کریں گے تو آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آنی جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا ٹھیک ہے میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ جائے اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ میرے کلینک پر آ سکتے ہیں میرے ساتھ میرے والے صاحب رانہ محمد، ڈاکٹر فاروق میرے ساتھ کلینک پر ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ کا علاج کیا جائے گا اور اگر آپ میرے سے وارس اپ پر رابطہ کرنا چاہیں تو آپ کو وارس اپ نمبر بھی ویڈیو کے اندر مل جائے گا اب چلتے ہیں ٹوپک کی طرف ہمارا ٹوپک ہے فالج شیل ہو جانا سب سے پہلے میں اس کی علامات بتاؤں گا اس مرض میں جسم کے باز حسیس یا کوئی خاص حصے کی حص یا حرکت یا ہر دو ناکس یا زائل ہو جاتی ہے جب یہ مرض سارے جسم میں ہوتا ہے اسے ڈاکٹری میں جرنل پرلیس یعنی فالج آم کہتے ہیں جب یہ مرض نصب جسم تولانی میں ہو تو اسے ہیمی پلیجیا کہتے ہیں جب یہ مرض کمر سے نیچے دھڑ میں ہو تو اسے انگریزی میں پرپلیجیا کہتے ہیں اور جب صرف چیرہ مفلوج ہو تو اسے نیسی ایل پرلیسس یعنی یعنی لکوا کہتے ہیں آگے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا علامات مرض پر بعض اوقات ایسا ہو تو مریض سویا ہوا صبح کو جب بیدار ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا سردرد ہوتا ہے ایک دو مرتبہ کہہ آ کر فالج یا ادھرنگ ہو جاتا ہے چہرے کے عزلات ماؤف ہو کر مو کسی قدر ٹیڑا ہو جاتا ہے ماؤف جانب کے ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے ہیں ماؤف ہاتھ خود بخود گر پڑتا ہے حازمہ خراب ہو جاتا ہے اور قبض رہتی ہے ہوش ہواش میں بھی فرق پڑ جاتا ہے اور مریض کے لیے بدو سہارے کے اٹھنا بیٹھنا یا چلنا پھرنا محال ہو جاتا ہے کبھی مرز سکتے کے ساتھ ہی فالج ہو جاتا ہے آگے ہم آ جاتے ہیں اسباب مرز پر دماغ میں پھوڑا یا رسولی مرغی ریشہ باؤں گولا آتشک وغیرہ اس مرز کے اسباب ہیں اکثر یہ مرز سکتے کی بیماری کے باعث ہوا کرتا ہے یہ میں نے اسباب مرز آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ٹھیک ہے آگے ہم آ جاتے ہیں علاج پر سب سے پہلے لکوا لکوا کے اندر برائٹا کارب بیلہ ڈونہ کاسٹیکم ایکو نائٹ وغیرہ آ جاتی ہے آگے فالج آما فاس فورس برائٹا کارب مرکیورس کارب کونیم پلمبم کاسٹیکم وغیرہ آگے ہم آ جاتے ہیں آنکھ کے چھپر کا فالج اس کے اندر جیلسیمیم سپائی جیلیا بیلیڈونہ سٹرامونیم وغیرہ ادھرننگ فالج نفس جسم تولانی اس کے اندر نیکسومی کا آر نیک کا فاس فورس کاسٹیکم خناکی فالج اس کے اندر جیلسیمیم اور کونیم رنگ سازوں کا فالج اس کے اندر آ جاتی ہے اوپیم آیوڈیم آرسینکم اور بھی کافی ساری آ جاتی ہیں لیکن آپ ان پہ ہی توجہ دیجئے گا ٹھیک ہے جبکہ فالج بھیگنے یا نمی کی وجہ سے پیدا ہو نیز اس بھی بخاروں اور ٹائفیس کے باعث فالج میں یہ دوائی بہت ہی اچھا اثر دکھاتی ہے ٹائفز کے اندر بھی بہت ہی اچھا اس کا ریزلٹ ہے ٹھیک ہے آزہ بہت سخت ہو گئے ہیں یہ دوائی مضمن حالتوں میں خاص طور پر مفید ہے اگرچہ فالج بیجگن کی شدید حالتوں میں بھی یہ ویسے ہی مفید ہوتی ہے شدید فالج بیجگن میں سلفر کو نہیں بھولنا چاہیے ٹھیک ہے دوسری ہماری میڈسن آ جاتی ہے ڈلکا مارا ڈلکا مارا کی کچھ علامات یہ ہیں بہت حالتوں میں ریسٹارکس کے مشابیہ ہیں نچلے دھڑ کے فالج یا جب کہ مرتوب موسم میں یا نمیدار فالج شروع ہوا ہو ڈلکا مارا اور ریسٹارکس دونوں ہی مفید عدویات ہیں مضمن مرض میں ڈلکا مارا بہت ہی اپنا اچھا اثر دکھاتی ہے تھندک کے باعث فالج میں نیٹرم اور بھی ایک قیمتی دوائی ہے آگے ہماری آ جائے گی میڈسن کاسٹ اکم تھندک کے باعث جب فالج ہو تو یہ دوائی بہت مفید ہوتی ہے خوشک سرد موسم کی وجہ سے جب لکوے کا آرزہ ہو تو کاسٹ اکم دوائی بہت مؤثر ہوتی ہے لکوے کے بے شمار مریضوں کو کاسٹ اکم تھرٹی بہت اچھا رزال دیتی ہے کسی خاص حصہ مثلا زبان کا فالج یہ دوائی بہت اچھا رزال دکھاتی ہے آنکھ کے چھپر کے فالج میں بھی یہ دوائی بڑا اثر دکھاتی اپنا کا کاسٹ کم کاسٹ کم کا بہت اچھا رزال دائیں یہ میں نے آپ کے ساتھ کسٹ کے کچھ علامات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آگے ہماری میڈسن آ جائے گی برایٹا کارب برایٹا کارب کے میں کچھ علامات بتا دوں گا آپ کو برایٹا کارب یہ لکوے کی بہت عالی دوائی ہے اور نیز بڑھوں کے فالج میں ہمارے اندر جو زبان کا فالج ہوتا ہے برائٹا کارب کے علاوہ کسی میڈسن سے ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا اگر کسی پیشنٹ کا زبان کا فالج ہو تو سب سے پہلے آپ نے برائٹا کارب استعمال کرانی چاہیے انشاءاللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا لکوے کے بعد جبکہ فالج ہو اور مریض اپنے آپ کو قائم نہ رکھ سکتا ہو نوجوانوں کے لکوے میں بھی جبکہ زبان بھی مبتلائے مرض ہو تو یہ دوائی بڑی کارامد ہے برائٹا کارب کی بات ہو رہی ہے اور میں آپ کو برائٹا کارب کی یہ علامات بتا رہا ہوں آگے ہماری میڈسن آ جاتی ہے جلسیمیم جلسیمیم کی کچھ علامات ہیں حرکتی فالج مکمل ہو فالج خناکی اور فالج بجگان کی یہ ایک اعلیٰ عدویات میں سے ایک میڈسن ہے جس کا نام ہے جلسیمیم جلسیمیم میں ایک اور علامت ہے زبان مفلوج ہو جذبات کے باعث فالج ہو جلک کا فالج ہو تو تمام کا تمام جسم کامپتہ ہو تو جلسیمیم کو آپ استعمال کرا سکتے ہیں جلسیمیم کی یہ میں نے علامات آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جب پیشنٹ کے اندر آپ کو یہ علامات ملیں تو آپ جلسیمیم استعمال کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے کونیم میڈسن فالج شدید اوپر کی جانب چڑھنے والا فالج یعنی فالج نیچے سے اوپر کی جانب چڑھتا ہو تو آپ کونیم کو دیکھئے گا کونیم کی یہ آپ کو علامات بتائیں فالج اوپر کی جانب چڑھنے والا اوپر سے نیچے کی جانب چڑھنے والا ہو تو آپ کونیم کو استعمال کرا سکتے ہیں اگلی ہماری میڈسن آ جاتی ہے آرجینٹم نائٹرکم آرجینٹم نائٹرکم کی علامات فالج خناکی نیز فالج جسم تولانی کے لیے یہ ایک امدہ دوائی ہے آگے ہماری میڈسن آ جائے گی نیکسومیکا نیکسومیکا کی آپ کے ساتھ علامات بتا دیتا ہوں نیکسومیکا کے اندر نیچلے دھڑکا فالج ٹانگیں وزنی اور ان میں خچاوٹ پیری میں مسانہ کا فالج حازمی کی خرابی اور مزاج جو ہوگا اس کا چڑچڑا ہوگا چڑچڑا مزاج ہوگا نیکسومیکا کے اندر ٹھیک ہے اگلی ہماری میڈسن ہے ایکو نائٹ تقریبا ہر ایک قسم کے فالج کے لیے یہ ایک سرتاج میڈسن ہے سرتاج دبائی ہے جس کا نیم ہے ایکو نائٹ جنج نہٹ اور سن ہونا اس کی مشہور علامات ہیں سرت ہوا لگنے کے باعث جبکہ لکوے کا آرزہ ہو جائے اور ساتھ ہی تھنڈک محسوس ہو خاص کر شدید حالات میں تو وہ دبائی اکسیر کا حکم رکھ دیا ہے یعنی کہ بہت ہی اچھی میڈسن ہے فالج جسم میں جبکہ جنج نہٹ ساتھ ہو تو دبائی بہت ہی اچھی میڈسن ہے ایکو نائٹ سب سے پہلے تو کسی بھی قسم کا فالج ہو گوا تو ایکو نائٹ آپ استعمال کرا سکتے ہیں بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا آپ نے دیکھا فالج جسم میں جسم کے جنج نہٹ ساتھ ہو تو ایکو نائٹ کا بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے ٹھیک ہے فالج بواجہ تھنڈک میں ریسٹاکس سلفر کاسٹرکم عدیویات بھی کام آتی ہیں جنج نہٹ کینمیس اور سٹافیس گیریہ کی بھی علامات ہیں اگلی ہماری میڈسین ہے پلمبم مفلوز عزوم میں حص حرکت نہ رہے کمزوری از حد زیادہ ہو کبس کی شکایات ہو پیٹ اندر کی طرف گھس گیا ہو فالج سے پہلے لرزا یہ اگر علامات ہوں گی تو آپ لمبم میڈسین کو آپ استعمال کرائیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھا ریزلٹ ملے گا ضروری ہدایات میں مریض کو آرام سے بستر پر لٹائے رکھیں اور اسے اٹھنے بیٹھنے کی اجازت بلکل بھی نہ دیں یہ ضروری ہدایات ہیں قبض ہرگز نہ ہونے دیں دودھ سب سے بہتر غزائے دودھ کے استعمال زیادہ سے زیادہ کرانا چاہئے مالش کرنا اور بجلی کا لگانا بھی فائدہ مند ہوتا ہے سمندر میں نہانا بھی مفید ہوتا ہے یہ میں آپ کو ضروری ہدایات میں نے آپ کو بتائی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میرے ٹوپک کی سمجھ آئی ہوگی ہمارا ٹوپک تھا فالج شل ہو جانا اس کی میں نے آپ کو علامات اسباب مرز علاج میڈیسن آپ کو بتائی اگر کسی بھائی کو سمجھ نہ آئی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ریپلائی کیا جائے گا اگر آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کے اندر لگا دوں گا تو آپ میرے سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں آپ ہمارے کلینک پہ آئیں انشاءاللہ آپ کو علاج کیا جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا آخر پہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں تاکہ میرے آنے والے ویڈیو آپ تک پہن سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ